اتر پردیش سرکار دورہ ڈاکٹر ویبھرات چندر کوشک کو اتر پردیش یوہ کلیانڈ پریشت کا اپادیج بنائے گیا ہے جانے کے بعد گورف پور پہنچے ڈاکٹر ویبھرات چندر کوشک کا ان کے سمرتوں نے زوردار سواگت کیا گورف پور نیو سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ویبھرات چندر کوشک نے کہا کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا یوہ آبادی والا دیش ہے یوہوں کے وکاس کے بغیر دیش کا وکاس نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یوہ کلیانڈ ویبھاگ کا جو دائد پردیش سرکار نے سوپا ہے اس کو ایمانداری پوروک نرواہنگ کروں گا گورف پور نیو سے بات کرتے ہوئے یوہ کلیانڈ پریشت کے نو نیوکتو اپادیج ڈاکٹر ویبھرات چندر کوشک نے کہا کہ میں آپ سب جانتے ہوں گے آپ تو ہم لوگ گورپور کے رہنے والے ہیں تو ہمیں پرارم بسے ہی گورپور بیسو دیال اچھا سن کے مہمانتری کے روپ میں گورپور بیسو دیال اچھا سن کے ادھیج کے روپ میں اور ویدیارتی پریشت کے پتہ دیکاری کے روپ میں ہمیں سا نوزوانوں میں کام کرنے کا ہم مجھے اوشن ملا ہے اور اس احسر کا بھرپور اپیوگ جو ہم کو کام ملا ہے یوہ کلیانڈ کا تو یوہ کلیانڈ کے انترگت نیوک منگلدل مائلہ منگلدل ان سب کا کاموں کو آگے بڑھانا ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ گاؤں کے اندر تمام ایسی کھیل کی پرتبھائی چھپی ہے جو سویدھاؤں کے ابحاؤں میں وہ بہت آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو اچھا خوراک نہیں مل پاتا ہے کبھی اچھا دور کا میدان نہیں مل پاتا ہے کبھی اچھا کھیل کا میدان نہیں مل پاتا ہے تو یہ سب سویدھاؤں کو اور اچھی کرن کیا جائے گا اور پریاست کیا جائے گا جبکہ آپ دیکھتے ہوں گے چاہے کامن ویلتھ گیم ہو چاہے سین گیم ہو تو اس میں ہمیشہ جو سوڑ پدک ہے یا آنے پدک بھی جو ہیں انہی سب گاہوں کی کھیلوں کی پرتبھتاؤں میں امومان آپ دیکھئے کہ کستی میں ضرور سوڑ پدک ملتا ہے کبھٹی میں ضرور سوڑ پدک ملتا ہے تو تمام پریوار گاہوں کے اندر ہیں جن کو سویدھاؤں بھی بہتر نہیں بھی پا رہے ہیں تو ان کو گرامیڈ علاقے میں تمام پریوارے سے ہیں جو اپنے پالیوں کو اپنے بچوں کو اچھی گریبی ریکھا کے نیچے رہنے کے ناتے اچھی سویدھاؤں نہیں دے پاتے ہیں اچھا ڈریس نہیں دے پاتے ہیں اور کھلاری کے لیے کھیل کا میدان اور پوشٹی کا آہار سب سے مہتپور چیز ہوتی ہے تو ان چیزوں کو بڑھاوا دینے کا کام پورے اترپردیش میں کرنے کی جیمداری مجھے ملی ہے مرنی راج پال جی دورا تو اس کو ہم پورے منویوگ سے اور چکہ ہی اس کار سے میں ناؤ جوانوں کے بیت میں پندرہ بیس سال تک کارے کیا ہوں تو اس میں ہم کو کوئی کٹھنائی نہیں آئے گی اس کو جو جیمداری دی گئی ہے اس کو میں جو لوگوں کی آکان چھائیں ہیں جو آپ اچھائیں ہیں ان کا سکاراتوہ کوئی پیوک کر کے سب کو آگے لانے کا پریاس کیا جائے گا آپ کی دسکون سے کھا جاتا ہے تو آپ کو دل گئے چھاپ کرنے کا سکاراتوہ کوئی پیشیر ہے سرکال جو تمام یوان کی جائے کلا رہے ہیں سکاراتوہ جسا آپ کی سمجھتے ہیں یا اندوسٹریریے بنانے کا چاہتے ہیں اس کو جیمداری دیکھیں آپ جانتے ہوں گے کہ کسی بھی دیش اور سماج کو کھڑا ہونے میں یوان کی سب سے بڑی بھونکہ ہوتی ہے بھارت میں ہی دیکھئے کسی بھی دلدان لولن سے لے کر کے اور ان جگہوں پر یوان نے بہت کام کیا ہے تو انہوں کو بھیلنے یوجناؤں سے جو ہے جوڑا جائے گا اور تمام یوان تو ایسے ہیں اور ویشیز کر گاؤں کے یوان ان سب چیزوں کو ابھی بہت بھلی بات جان اہی نہیں پائے کہ کیا ہے یو جوڑا ان کے کارے کیسے ہوتے ہیں اس لیے ان کو چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر سموہ بنا کے جیسے نیوک منگل دل مہلا منگل دل ایک سموہ بنا کر کے اور ان کو کھل سامگریہ بھی دی جائے گی اور جن یو جناؤں کو اپنے چرچہ کیا انہوں یو جناؤں کو اوگت بھی کرنا گیا کہ وہ بھرپور اس کا اپیوک کریں کیونکہ آپ سوئنگ محسوس کرتے ہوں کہ ان تمام یو جناؤں کے بارے میں چکہ اس کو انلائن یا سامان پرکریہ سے اس کے فارم بھرے جاتے ہیں تب ہی کوئی چیز بکسیت ہوتی ہے لیکن لوگ بہت ابھی اس کی جانکاری پا ہی نہیں پائے تو اس کو بیعفق ہستر پر گاؤں گاؤں چرچہ کرنے کی جرورہ تھا اور جوڑنے کی جرورہ تھے ہی وہاں سامان پرکریہ سے مجھے دی گئی ہے اس کے انترگاہ کافی بیعفق اس کا دارہ ہے مجھے دیوار کی بھاگ جو ہے لوگ اب بھولتے جا رہے تھے لیکن تو اس لیے بہت اس میں میہانت کرنے کی جرورت ہے بہت زیادہ میہانت کیا بستکتا ہے کیونکہ اترگاہ اترگاہ ہم زیادہ میہانت کی جرورت ہے تو اس میں ہم ولگ سمائے دیں گے اور ان چیزوں کو کافی بیعفق دھنگ سے میرے کرنے کا روچی بھی ہے مہینہ میرے سنجوک سے روچی کا بھی سیدہ ہمکو دے دیا گیا اگر دوسرا ہم اوپیت سے آنے ملتا تو ہم اتنا روچی نہیں لگا پاتے تو اس میں ہم صدی پیوک کر کے آگے لائیں گے سب موسیقی